چوک شہدہ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ بھی جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم و زتم ہو رہا ہے اس حوالے سے جماعت اسلامی ہر جمعہ کو یہاں پر اتجاجی مظاہری بھی کرتی رہی اور آج بشیر احمد شگو کی قیادت میں ایک بڑی ریلی یہاں پر نکالی گئی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آدانت نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج کے دن پانچ آگست آج سے تین سال پہلے جو ہندوستان نے کشمیر کی جو تین سو پینتیس اور تین سو ستر جو ایک خصوصی حصیت تھی اس کو آج کے دن آج سے تین سال پہلے ختم کیا گیا کہ اس کا یہ کہ ہندوستان میں کشمیر کے اندر ایک اپنی ایک حصیت تھی جس میں کوئی باہر کا بندہ جادہ نہیں کھری سکتا وہاں پر جو وہاں پر ایک اپنی ایک حصیت تھی جس میں ایک جنڈہ اپنا تھا جس کا ایک قانون اپنا تھا آئین اپنا تھا اس کو ختم کیا گیا تو اس کی ہم ہندوستان کے پر زور مضمت کرتے ہیں اور جو تین سال سے کشمیری کے اوپر یہ حربہ استعمال کرنے کے باوجود الحمدللہ کشمیری ابھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں آٹے اب انہوں نے اور ایک حربہ شروع کیا کہ پنرہ اگست آنے والا ہے پنرہ اگست کے لیے انہوں نے کشمیریوں پر یہ دباؤ ڈالا ہے کہ ہر گھر میں اب ترنگا جو نہ لگے گا تو جو کہ ہم اس جگہ کشمیری پاکستان کا جنڈہ ہندوستان کے زد میں دشمنی میں وہاں لگاتے تھے تو یہ حربہ بھی استعمال کر کے ہندوستان انشاءاللہ کشمیری ہندوستان کبھی کشمیریوں کے دل جیت نہیں سکتا ہے کشمیریوں کا مقصد ہے کشمیر کی آزادی ایک تو آج اس حوالے سے ہمارا یہاں پر احتجاج تھا دوسرا ہمارا احتجاج ہے وہی سیم پوزشن پندرہوی ترمیم جو آج آزاد کشمیر میں اس کی امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں ہم نے یہ قربانیہ دیئے کشمیر کی آزادی کے لیے کشمیر کی پہچان کے لیے یہ دنیا کو ہم بتانا چاہتے ہیں کسی صورت میں ایشیا میں امن نہیں ہو سکتا جب تک دو کروڑ کشمیریوں کا ان کی زندگی کا فیصلہ ان کو اکتیار نہیں دیں گے تب تک یہ غلط فہمی ہے یہ غلط فہمی ہے یہ غلط فہمی ہے اپنے دماغ سے نکالیں وہ کشمیری دونوں طرف الحمدللہ جاگ چکے ہیں اس پار بھی جاگ چکے ہیں اب یہ کشمیری نے فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ کشمیر کی آزادی کشمیری کا مقدر ہے یہ دونوں طرف انشاءاللہ فیصلہ ہو گیا ہم اس حوالے سے بھی جو راولہ کورٹ میں ہوا ہے ہم اس کی بھی پرزور مذہبت کرتے ہیں بلکل جی جناب آج جیسا کشمیر بچاؤ تحریک کا آغاز کیا گیا تھا اسی حوالے سے آج پانچ اگست کو پورے آزاد کشمیر میں اتجاجی مزہرے اور علیا نکالی جا رہی ہیں اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ کشمیر کا سودا کسی صورت قبول نہیں کریں گے اس پر آواز اٹھائیں گے اس کے ساتھ اپنے مذبان فیصل گلزار کو اجازت دیجئے